بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شوانٹ سائی حفظہ کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے ویوار ڈسکرسنگ چپٹر نمبر ٹو فیزکس نائن داریس کانیم ایٹریس دارس لیکچر میں ہم نے فرسٹ و سیکنڈ اکیوین اف موشن کو ڈرائیف کیا آج کے اس لیکچر میں ہم تھرڈ اکیوین اف موشن کو ڈرائیف کریں گے آئیے سٹارٹ کرتے ہیں شوانٹ سائی سے پہلے کہ ہم تھرڈ اکیوین اف موشن کو ڈرائیف کریں پہلے کچھ کنسپٹس لکھتے ہیں کچھ لکھ لیتے ہیں کہ ہم اس کے ڈرائیف کی سنا سے کریں گے اور ہم نے تھرڈ اکیوین اف موشن میں دیکھنے کی چیزوں کو ہے تو اس کے لئے یہ پہلا گراف اور یہ فیگر دیکھ لیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فرس سیکنڈ اور تھرڈ تینڈ اکیوین اف موشن کی فیگر یا جو گراف یہ سیم ہی رہے گا تھرڈ اکیوین اف موشن کو اب ہم دیکھیں گے تو یہ جب پراگرام میں یہ لکھا ہے جس پہ آپ نے غور نہیں کر رہا میں آپ کو خود ہی بتاتا رہوں گا آپ نے جو میرے ارفاظ جو میں کہوں گا ان پر غور کر رہا ہے شرنٹ کسیڈر کریں ایک بوڈی ہے جو انیشل روشٹی سے موف کری اور انیشل روشٹی کو میں وی آئی کہہ رہا ہوں جو آپ اس پراگرام میں دیکھ سکتے ہیں وی آئی کیوں کہہ رہا ہوں اس کی وجہ ہے اگر بوڈی ریسٹ پر ہے تو اس کی انیشل روشٹی زیرو ہوگی اسی طرح اگر بوڈی نے بلکل ابھی کوئی بھی کار ہے فارکجمبل تو اس نے بلکل ابھی ٹرائول کرنا سٹارٹ کیا ہے اور آپ اسی وقت اسے دیکھ رہے ہیں جب اس نے ٹرائول کرنا سٹارٹ کیا تو اس کی انیشل روشٹی چینج ہوگی بجھوڑ ہوگی تو انیشل روشٹی بیری کرے گی ڈیفرنٹ سینیجیوں سے ہمیں نہیں پتہ انیشل روشٹی کیا ہے تو اس وجہ سے یہاں پہ جنرل فارم لے رہے ہیں کہ کوئی بھی بوڈی ہے انیشل روشٹی سے موف کرے اور اس کی انیشل روشٹی بھی آئی ہوگی اور وہ سٹریٹ لائن میں موف کرے گی میں نے آپ کو بتایا تھا لاشٹ لیکچرز میں کہ سٹریٹ لائن گراف ہم دیکھیں گے ترول دی تری ایکویجن کیونکہ سٹریٹ لائن گراف کو انیلائز کرنا اور اس کو سولو کرنا اس سے ایکویجنز نکالنا ہمیں پاس ایزی ہوتا ہے ایز کمبیر ٹو کارڈ گراف کارڈ لائن گراف اور یہ جو بوڈی ہے یہ جنرل فارم ایکسرائشن سے موف کر گی جنرل فارم ایکسرائشن ایسی ایکسرائشن ہوتی ہے جس میں ایکوال ٹائم انٹرول کے چینج میں ہمارے پاس بھی لوشٹی سیم ہو فر ایزمپل کوئی بھی کہا رہا ہے وہ پہلے دو سیکنڈ میں اس نے سیم لوشٹی کور کی اگلے دو سیکنڈ میں بھی اس نے سیم لوشٹی کور کی یعنی ایکوال ٹائم میں میرے پاس اگر لوشٹی سیم آئے تو میں کہوں گا کہ بوڈی ان فارم ایکسرائشن سے موف کر رہی ہے اب ایک بوڈی ہے translates SEEM initial velocity سوی movie آئی ہے straight line میں موف کر رہی ہے اور اس کا گراف straight line ہی ہوگا ظاہر ہے کہ straight line موف کر کے straight line گراف ہوگا اور اس نے فارم ایکسرائشن اس سے مووف کر رہی ہے جو کہ ایکسرائشن اے ہے اب کچھ ٹائم ٹیک ٹائم کے بعد تمہارہے ہیں؟ کوئی بھی ٹائم ہو سکتا ہے کچھ ٹائم کے بعد دنیا ہے اس کا اسقی ویلوشٹی ویہی ف ہو گی ٹائم T کوئی پھر ٹائم ہوں خواست tang پاس کجز ویہ ف ہو گی اب اس ب бук axی Ceいうم veure اس گبھیں دہرہے ہم سپیڈ تیم گرافوں سے منصے کچھ رہا ہے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں سپیڈ تیم گراف ہم تکوہ شٹی ت буквatti سپیڈ تیم گراف میں لیا اس کیا ہم در應該 راپ بھی دیکھ سکتے تھے دیکھ رہے اس کی وجہ ہے کیونکہ یہ تین ایکویجنز ایکسیریشن پر بیش کر رہی ہیں اور جو بھی جن فارم ایکسیریشن ہوں ہم نے ایکسیریشن کا فرمولا پڑھا تھا بی ڈیوائیڈ بائی ٹی یعنی ویلوشٹی ڈیوائیڈ بائی ٹائم یہ تین ایکویجن ڈیوائیڈ کرنے سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پر ایکسیریشن کیونکہ ویلوشٹی بھی ویکٹر کانڈیٹی ہے لیکن ہم کیا کریں گے ہم یہاں پر اپنی آسانی کے لیے ڈیوائیڈ کو آسان بنانے کے لیے ہم یہاں پر صرف مینیٹوڈ دیکھیں گے ڈیریکشن نہیں دیکھیں گے ویلوشٹی کی ڈیریکشن بھی ہوتی ہے لیکن ہم صرف مینیٹوڈ دیکھیں گے تاکہ ہم آئے لئے آسانی پیدا ہو اور ڈیوائیڈ بائیڈ سے ہو جائے تو جب velocity میں بھی ہم direction نہیں دیکھ رہے ڈالوسی magnitude دیکھ رہے ہیں یعنی vector quantity کیونکہ velocity vector quantity ہے اور speed scalar quantity ہے speed پر یہ magnitude دیکھا جاتے ہیں جبکہ velocity میں magnitude اور direction دونوں کو دیکھنا پڑتا ہے لیکن ہم کہہ رہے ھم نہیں دیکھ رہے تو speed اور velocity سیم ہوگی دونوں میں magnitude دیکھ رہے ہیں تو اس واجہ سے acceleration کا فرمولہ velocity divided by time کی جگہ ہو جائے گا speed divided by time speed divided by time جب ہوگا تو میکن دو کونٹی کی ریشو سے ایکسلیشن آ رہی ہے سپیڈ اور ٹائم کی ریشو سے ایکسلیشن آ رہی ہے that's why ہم سپیڈ ٹائم گراف دیکھیں گے ہم دسٹن ٹائم گراف نہیں دیکھیں گے جات رہے تھرڈ ایکوئیجن اور موشن میں بھی ہم نے دسٹنس ہی نکالنا آئے فرش ایکوئیجن اور موشن میں ہم نے لوشنی نکالی تھی فائنل لوشنی اس کو ڈیرائف کیا تھا سپرٹن پناہضہ ٹائم group معنیوں کا مانے والا پ together آپ کو در پر دیکھیں گے سپیڈ معنی怎么了 اس کا بھی ایک مسرگ کیا ٹائم وارد اپناثر کو تک ٹائم گیا ہم نے اس وقت فر мире روشنی بیات میں دم نکالا آئاس ہے سپرٹان کو ملوشنی پر ہے اس گراف کو دو بریٹوں ٹائم گی اور ایک ریکٹینگل ان دونوں کا سپریٹلی ایریا نکالا تھا اور ان دونوں کے ایریا کو ایڈ کیا تھا تو میرے پاس ڈسٹنس آ گیا تھا جبکہ یہاں پر ہم ڈسٹنس ہی نکال لیں گے لیکن ہم اب ان دو ایریا انڈر تکا جو پوائنٹ اے سے بی تک کے دیچے ایریا انڈر تکا ہے اس کو ہم دیکھ نہیں کریں گے یعنی پہلے ہم نے ایریا ٹرینگل ایریا ریکٹینگل سپریٹلی فائنڈ کیا تھا اب ہم پوری شیپ کا اے سے بی تک جو شیڈیڈ ایریا آپ کو بیو لینڈ میں نظر آ رہا ہے اس پوری شیپ کا ہم ایریا نکالیں گے بتاوٹ بریکنگ اس کو بریک کیے بغیر جانے پوائنٹ او اے بی ڈی یہ چار پوائنٹس کے انڈر جو ایریا ہے وہ ہم نکالیں گے اب وہ کیسے نکالیں گے آئیے چلتے ہیں ڈیریویشن کی طرح ہم نے ہاں پر ایریا نکالنا ہے او اے بی ڈی سیکنڈ او کیجن میں آپ کو بتا چکا کہ ہم نے ٹرائنگل اور ریکٹینگل کا سپریٹلی ایریا نکالا تھا ان کو سمپ کیا تھا ہم اے بار ڈیسٹنس آ جائے آ گیا تھا ہم نے یہاں پر بھی ڈیسٹنس ہی نکالنا ہے لیکن پورا ایریا انڈر زکر نکالنا ہے بداؤڈ بریکنگ تو پورا ایریا انڈر زکر او اے بی ڈی بنتا ہے اور یہ جو او اے بی ڈی بنتا ہے یہ میرے پاس جس میسمیٹکا شیف سے ریزمبل کرتا ہے وہ ہے ٹرائپیزیم جو کہ آپ لکھا بھی ہوا ہے کہ ایریا آف ٹرائپیزیم او اے بی ڈی او اے بی ڈی آپ آگے پڑھیں گے بھی میس میں کہ یہ شیپ ٹرائپیزیم کہلاتی ہے ٹرائپیزیم کی بھی تین ٹائپز ہیں ان میں سے جو یہاں پر ٹرائپیزیم کی ٹائپ یوز ہے وہ ہے رائٹ ٹرائپیزیم جو کہ کچھ اس طرح سے دیکھتی ہے کیونکہ یہ ٹرائپیزیم ہے اور کیونکہ یہ ٹرائپیزیم ہے اس وجہ سے میں نے اس شیپ کو روٹیٹ کر کے اس طرح سے آپ کو دکھایا ہے تاکہ آپ اس میتمیٹکل شیپ کو اچھے طریقے سے اپنے میند میں بٹھا سکیں ٹرائٹ ٹرائپیزیم کچھ اس طرح کا دکھتا ہے نام ہی بتا رہا ہے ٹرائٹ ٹرائپیزیم ٹرائٹ ٹرائپیزیم کا مطلب ایسا ٹرائپیزیم ہوگا جس میں ایک اینگل 90 ڈگری کا ہوگا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک اینگل 90 ڈگری کا بن رہا ہے سٹریٹ لائن ہے 90 ڈگری کا بن رہا ہے اور اس کے بعد آپ اس ٹرائٹ ٹرائپیزیم کی شیپ کو اپنے روٹیٹڈ جو گراف ہے اس کی شیپ سے ریزمبل کریں کیا آپ کو یہ سیم لگتا ہے؟ جی دانسیز جیس، جی آپ کو سیم لگتا ہے تو ہمیں معلوم ہو گئے کہ یہ ٹرائٹ ٹرائپیزیم ہے مجھ پل SPEC Foreign جب میں نے آپ کو بتایا، جاناتے جہاں پر ٹرائپیزیم کا کوئی ہو گیا؟ جیہاں پر آپ دیکھیں او اے یہ پیرلل ہے کیونکہ رائٹ ٹرپ پیجے میں تو اس کو روٹیٹ کر کے ہم نے پیرلل سائٹ دیکھنی ہیں تو او اے پیرلل ٹو بی ڈی آپ یہاں پر دیکھیں او اے یہ پیرلل ہے بی ڈی کے تو یہ دو پیرلل سائٹس ہیں ان پیرلل سائٹس کا ہم نے سم لینا ہے پھر ملٹیپلائی کسے کرنا ہے ہائٹ سے ہائٹ یہاں پر کیا ہے جی ہائٹ یہاں پر وہی ہے جو سٹریٹ لینڈ اینٹی ٹیگری کا انگل بنا رہی ہے جو کہ او ڈی ہے تو ہمارے پاس پیرلل سائٹس ہوگی او اے اور بی ڈی اور سٹریٹ لینڈ جو ننٹی ٹیگری کا انگل بنا رہی ہے وہ ہمارے پاس ہائٹ ہے اور وہ ہمارے پاس گراب میں شوکا رہا ہے او ڈی کلیر ہو گیا تو ہم یہ ویلی سپوٹ کریں گے سم پیرلل سائٹس جانی ون بی ٹو ملٹیپلائی بے او اے پلس بی ڈی کیونکہ دو پیرلل سائٹس ہے جو ہم نے اس کو روٹیٹ کر کے دیکھا رائٹ ریپیزیم کی شیپ میں تو ہمارے پاس او اے پلس بی ڈی آیا اور ہائٹ ہمیشہ رائٹ ریپیزیم میں وہی ہوگی جو ننٹی ڈیگری کا انگل سٹریٹ لینڈ بنا رہی ہوگی تو ہمارے کیز میں وہ ہائٹ او ڈی تھی کلیر ہو گیا اب ہم نے دیکھنا ہے او اے کیا شوکا رہا ہے بی ڈی کیا شوکا رہا ہے او ڈی کیا شوکا رہا ہے کراپ میں دیکھیں او اے او اوریجن ہے اوریجن پہ ہر پوائنٹ زیرو ہوتا ہے اور اے میرے پاس انیشل ویلوشٹری یعنی کی وی آئی ہے تو او سے اے تک جب میں موف کروں گا تو آپ دیکھ رہے ہیں زیرو سے وی آئی تک گیا تو او اے کیا بن جائے گا زیرو کی تو کوئی ویلیو نہیں ہوتی تو زیرو سے میں موف کیا وی آئی تک کونچا کہا تک انیشل وی آئی تک تو او اے میرے پاس وی آئی یعنی انیشل ویلوشٹری آگئی بی ڈی دیکھیں بی ڈی کیا ہے دی پہ اگین کیونکہ ڈی اوریجن کے بلکل پیرلل ہے تو ڈی پر پوائنٹ کیا ہوں گے زیرو ہوں گے اور بی پر کیا پوائنٹ ہے جی بی پر ہے فائنل وی آئی تک وی ایف تو میں زیرو سے موف کیا بی تک یعنی وی ایف فائنل ویلوشٹری تک تو زیرو کی تو کوئی ویلیو نہیں زیرو سے میں موف کرتا ہوں وی ایف تک تو بی ڈی میرے پاس ہو جائے گا وی ایف او ڈی کیا ہے صاف لدر آ رہا ہے او ڈی مر پاس ٹائم ہے تو یہ ویلیوز میں نے پوٹ کر دی اس طرحوں سے جیسے میں نے آگتا ہے وی آئی او اے وی آئی ہے بی ڈی وی ایف ہے اور او ڈی تی ہے تو او ڈی کی جگہ میں نے یہ تی پوٹ کر دی اب یہ میرے پاس آ جاتی ہے تھرڈ ایکویجن او موشن جہاں پر ایکوشٹ اپ میں نے کیا ہے یہ جو ون بائی ٹو تھا ٹو کو میں وہاں پر جا کر میں نے ایس کی ساتھ ملٹیپلائے کر دیا تو میرے پاس ایکویجن بن گی ٹو ایس ایکل ٹو وی آئی پلس وی ایف ملٹیپلائے بائی ٹی یہ میرے پاس آ گئی تھرڈ ایکویجن او موشن یاد رکھیں گا تھرڈ ایکویجن او موشن کی ایک فارم یہ بھی ہے بک میں جو فارم کیون ہے وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے لیکن تھرڈ ایکویجن کی جو فارم بنتی ہے وہ یہ ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بک میں وہاں پر اس نے اس کو ملٹیپلائے کیا ہے بی ڈی سے بی سی اڈوائر پر او ڈی سے اس نے ملٹیپلائے کیا ہے ایسا کیوں کہ یہ ابھی ہم دیکھیں گے آپ کو وہ اس ٹیپ پہ جانے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں ہم نے فرس اور سیکنڈ ایکویجن ڈرائیب کی ہے فرسٹ ایکویجن ہمارے پاس کیا تھی VF ڈو VI Plus AT سیکنڈ ایکویجن میں ہمارے پاس کیا تھی S ڈو VIT Plus 1 By 2 AT سکیور فرسٹ ایکویجن اور سیکنڈ ایکویجن دونوں میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس ٹائم کا ہونا ضروری ہے یعنی اگر آپ نے final velocity نکالنی ہے first equation کو دیکھیں آپ نے final velocity نکالنی ہے یا initial velocity نکالنی ہے تو آپ کو time اور acceleration دونوں ضروری ہے اسی طرح اگر آپ کو distance نکالنی ہے with the help of second equation تو آپ کے پاس again time کا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ time vi کی ساتھ بھی multiply ہو رہا ہے اور acceleration کی ساتھ بھی multiply ہو رہا ہے یعنی first اور second equation میں time important ہے time کا ہونا ضروری ہے third equation جہاں تک ہم نے drive کی وہ دیکھیں 2s equal to vi plus vi multiply by t اس third equation میں بھی ہمارے پاس time کا ہونا ضروری ہے یعنی اگر میں third equation کو یہی پر ہی ختم کروں یہی پر ہی اس کو include کروں کہ یہی third equation ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ تینوں equations میں time important ہے time ہونا چاہیے time کے بغیر ہم کوئی چیز فائنڈ نہیں کر بائیں گے ان تینوں equation میں اگر میں third equation کو یہی پر include کرتا ہوں تو آگے اگر آپ آگے دیکھیں گے جب ہم numerical solve کریں گے تو آپ کو کچھ scenarios میں time given نہیں ہوگا پھر آپ کیا کریں گے اگر time given نہ ہوا تو ہمارے پاس first equation of motion بھی flop کر جائے گی second equation of motion بھی flop کر جائے گی اور third equation of motion بھی flop کر جائے گی ہمارا تو concept ہی سارا خراب ہو گیا اگر ہمارے پاس time نہیں given تو ہمیں ایک ایسی equation بنانی پڑے گی جس میں time کا link نہ ہو تاکہ اگر time given نہیں ہوتا تو ہم پہلے time given نہیں ہوتا تو ہم پہلے کوئی اور quantity نکالیں third equation کو use کر کے اس quantity کو first second equation of motion میں use کر کے time نکال لیں اگر time تینوں equation of motion میں آ رہا ہے اور time نہیں given ہوتا تو ہم تو اپنے numerical کو اپنے problem کو solve بھی نکر بائیں گے ماں تو problem میں flop کر جائے گا that's right یہاں پر ہمیں time کو third equation of motion میں book میں یہی وجہ ہے کہ third equation of motion میں time کو remove کیا گیا ہے تاکہ ایک ایسی equation بنائی جا سکے جس میں time include نہ ہو clear ہوگی یہ بات اب آئے دیکھتے ہیں ایسا کیا step لیں کہ ہم جہاں پر 2s is equal to vii plus vii multiply by t ہے یہاں پر اس t کو ہٹا سکیں تو t od ہے میں t کی جگہ again od لکھ جاتا ہوں اب od کو میں نے ہٹانا ہے کیا کروں جی بالکل book میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں دونوں sites سے bc divided by od کو multiply کر دوں گا کچھ اس طرح سے میں نے دونوں sites میں bc divided by od کو multiply کر دیا bc divided by od 2s سے بھی multiply ہو گیا vf plus vii plus vf تھا multiply by t تھا t کی جگہ میں نے od لکھ دیا جو گراف میں t od کو represent کر رہا ہے multiply by bc divided by od ہے میں نے bc divided by od سے دونوں sites میں multiply کر دیا یہ میں نے کیوں کیا کیونکہ مجھے time نہیں چاہیے time کیا ہے od ہے that's why میں نے bc divided by od سے دونوں طرح multiply کر دیا تاکہ od اور od cancel ہو جائے اور میں پاس time ختم ہو جائے time تو ہو گیا ختم اب bc divided by od کیا represent کرتا ہے اب آج ہے graph پہ graph پہ graph پہ دیکھیں b پہ میرے پاس velocity ہے final velocity جو کہ vf ہے c پہ میرے پاس velocity ہے v i initial velocity میں b پہ تھا پہلے جب میری velocity final تھی میں c تک آیا جب میری velocity initial آئی final velocity اور initial velocity کے درمیان میں میں نے move کیا ہے اگر میں b سے c تک گیا ہوں b پہ میری velocity vf تھی c پہ میری velocity v i تھی تو میں نے vf minus v i کر دیا تو میرے پاس bc آ جائے گا یہ بات سمجھنے والی ہے b پہ میرے پاس velocity vf تھی c پہ میرے پاس velocity v i تھی b c پہ میرے پاس total velocity کیا ہو جائے گی vf minus v i clear ہو گیا od آپ کو بتا ہے time ہے تو right side پر sorry left side پر 2s multiply by bc اور od کی جگہ کیا ہو جائے گا bc میں نے بتایا vf minus v i ہے divided by t یہ فرمولہ آپ کو یاد آیا جی change in velocity divided by time کیا ہوتا تھا جی بالکل change in velocity divided by time acceleration ہوتا تھا vf minus v i divided by t ہمارے پاس acceleration ہوتا تھا تو bc vf minus v i ہے od d ہے vf minus v i divided by d acceleration کلاتا ہے تو یہاں پر میں bc اور od کو acceleration a سے replace کر دوں clear ہو گیا اب right side پر bc بچ گیا bc میں نے آپ کو کیا بتایا کہ کیا ہے vf minus v i ہے تو bc کی جگہ میں نے vf minus v i لکھ لیا clear ہے یہاں پر v i plus vf کو میں نے پہلے vf لکھا پھر plus v i اور bc کی جگہ میں نے آپ کو بتایا vf minus v i ہے clear ہے اب یہاں پر ایک match کا formula لگتا ہے ایک بار positive ہے ایک بار negative ہے تو کیا ہو جائے گا جی a square minus b square is equal to a plus b into a minus b تو a plus b into a minus b given ہے مرپس کیا formula close ہو جائے گا a square minus b square a جہاں پر vf ہے اور b مرپس v i ہے تو vf multiply by vf vf square ہو جائے گا plus minus minus ہو جائے گا v i multiply by v i v i square ہو جائے گا تو 2 a s is equal to vf square minus v i square یہ ہے مرے پاس third equation of motion تو finally میں کامیاب ہو گیا ایک ایسی equation ڈرائیو کرنے میں جس میں time improved نہیں ہے clear ہو گیا یہ بات ہم وہ equation بھی use کر سکتے تھے no doubt وہ equation ہی مارے third equation of motion تھی جو کے اوپر لکھے ہوئی ہے 2 a s is equal to v i plus vf multiply لیکن کیونکہ پہلی دو equation میں بھی time آرہا تھا third equation میں بھی time آرہا تھا آپ numerical میں دیکھیں گے اگر ہمارے پاس time نہیں given تو ہمارے پاس 3 equations flop کر جائیں گے ہم پروبلم کو solve بھی نہیں کر پائیں گے یہی وجہ ہے ہمیں ایک ایسی equation نکالنی تھی جہاں پر ہمارے پاس time improved نہ ہو جو that's why ہم نے time کو remove کیا اور یہ third equation of motion نکالنی اب ہمارے پاس چاہے جو بھی quantity given ہو جو بھی quantity نہ given ہو ہم حرام سے problem solve کر سکتے ہیں تو third equation of motion بھی یہاں پر اختتام کو پہنچیں 3 equation of motion کی اچھا طرح پریکٹس کریں یاد رکھیں کہ ان لوگوں میں ضرور آتی ہیں بورڈ کے حوالے سے آپ سے ملکات ہوتی ہیں انشاءاللہ next lecture میں تب تک کیلئے اللہ حافظ ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس موسیقی